کپڑوں پر اگر کوئی داغ لگ جائے تو وہ دیکھنے میں بہت ہی گندے لگتے ہیں اور ساتھ ہی کپڑا پہننے لائک بھی نہیں رہتا اور اگر کپڑے پر انار کے رس کے داغ لگ جائیں تو وہ بہت ہی دیکھنے میں گندے لگتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے کپڑوں سے انار کے رس کے داغ اتنی آسانی سے اتریں گے جس سے ہمارے نہ تو محنت لگے گی نہ ہی ہمیں کپڑے کو رگڑنا پڑے گا نہ ہی کوئی خرچہ ہوگا اور داغ پورے کا پورا ہنڈر پرسنٹ نکل جائے گا تو آپ ہرانڈ آئے جائیں گے یہ طریقہ دیکھ کر اور کپڑا پہلے کی طرح ہی پوری طرح سے ساف ہو جائے گا اس سے پہلے میں نے کپڑوں سے گھی تیل کے داغ ہٹانے کا اور کپڑوں سے انک کے سٹین رموو کرنے کا ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جسے آپ سب نے بہت ہی پسند کیا اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور آپ اس طریقے کو بھی ایک بار ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی افیکٹیو طریقہ ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھا لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے لئے میں نے وائٹ کلر کا ایک کورٹن کا کرتا لیا ہے اور اس کے اوپر میں انار کا رس لگانے جاری ہوں اور یہی طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ انار کے رس کے پرانے داگ کو بھی اتارنے کے لئے یوزفل ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نشان ہے اور وہ بھی وائٹ کپڑے کے اوپر تو اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے سوکھنے کے لئے رکھیں گے گیس پر ایک پین رکھیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی کو ہم تیج گرم کریں گے پانی کو میں نے تیج گرم کر لیا ہے تو ابھی میں پانی کو گلاس میں نکال لوں گی آپ ویسا برطن لیں جسے آپ پکڑ سکیں آسانی سے کیونکہ پانی بہت تیج گرم ہے ایک کھالی برطن لیں گے تو یہاں پر میں نے گڑ بھی لی ہے تو اب جس کپڑے پر بھی داگ لگا ہے اس کو برطن کے اوپر اس تیکے سے رکھیں اور پھر نشان کے اوپر ہم گرم پانی ڈال لیں گے تو پانی کی ہم اس طرح سے دھار بنا کر ڈال لیں گے تھوڑی سی انچائی سے ہم پانی ڈال لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ داگ ہلکا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے وہ بھی ایک ہی بار میں جب تک داگ پوری طرح سے نہ چلا جائے تب تک آپ اس پروسس کو رپیٹ کریں تو پرانے سے پورانا داگ بھی دو یا تین بار میں ہی رپیٹ کرنے سے چلا جائے گا تو اس طرح سے نہ تو ہمیں کپڑے کو رگڑ نہ پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ہلکا سا داگ رہ گیا ہے تو میں ایک بار اور اس کے اوپر گرم پانی ڈال لوں گی تو اس طرح سے نہ تو ہمیں کپڑے کو رگڑ نہ پڑا نہ ہی ہماری کوئی محنت لگی اور کپڑا بلکل پہلے کی طرح ہی ساف ہو گیا ہے تو آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور آپ اس طریقے کو ایک بار ٹرائی جرور کریں اور ابھی میں نے شرٹ کو سکھا لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ پوری طرح سے ساف ہے کہیں بھی داگ کا نام و نشان نہیں ہے تو آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں Thank you for watching my ویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئے جوسفل ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدی